موسیقی خداونی اسمسی کے قادر اور جلالی نام میں آپ کی سلامتی ہو میں ہوں آپ کی ہوسٹ سیمی ایمانویل اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ناکابر یقین ناظرین ہمارے ساتھ پاسٹر شجیل خان صاحب موجود ہیں پاسٹر صاحب خوش آمدید شکریہ سیسٹر پاسٹر صاحب گزشتہ پروگرام میں ناظرین نے جانا ہم سب نے مل کر سیکھا کہ خداونی اسمسی کی مسلوبیت کے بارے میں اور ان کی موت کے بارے میں بہت سارے غلط نظریات پائے جاتے تھے اور آپ نے بڑی بخوبی ان کا جواب بھی دیا اور آج ہم دیکھنا چاہیں گے کہ مسیح کے جی اٹھنے کے بارے میں بھی بہت سارے غلط نظریات ہیں ناظرین تو آج پاسٹر صاحب کے ساتھ مل کر ہم سیکھیں گے کہ خداونی اسمسی کی صلیبی موت کے بارے میں بھی غلط تھیوری ہے اور جی اٹھنے پر بھی تو مختلف الزامات ہر دور میں اور ہر ٹاپک پر لگتے رہے ہیں ان کے بارے میں آج پلیز ہمیں کچھ بتائیے شکریہ سسٹر یہ دیکھیں یہ مختلف نظریات جو تنقیدی نظریات ہوتے ہیں یہ اس بات کی دلیل ہیں یا اس بات کا ثبوت ہوتے ہیں کہ ہم کسی شخص کو کتنی اہمیت دے رہے ہیں بلکہ درست تو جس کی جتنی زیادہ اہمیت ہے اس کی اتنی ہی زیادہ بات کی جائے گی صحیح اس کی اچھائی اور برائی کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جانچ پڑتال یا چھانبین کی جاتی ہے تو خداونی یسو مسیح دو ہزار سال پہلے ایک بیت لہم کا ایک بڑھائی یا ایک گاؤں کا یا ہم جو ہے وہ سو کارڈ لفظ پینڈو استعمال کرتے ہیں صحیح تو اسے پینڈو انسان سمجھ کر تو اس کے بارے میں اتنے نظریات قائم کیے گئے ہیں کہ ہم ان کے بارے میں تحقیق اور چھانبین کرتے رہیں تو ہماری عمر کم ہے درست تو بہرحال تو در حقیقت اس سے ثابت یہ خود ہو جاتا ہے کہ جتنے بھی تنقیدی نظریات ہیں یا بیس و مباحثے ہیں یا مناظراجات ہیں ان سے یہ ثابت ضرور ہوتا ہے کہ وہ کوئی اہم ترین شخصیت ہے بلکہ صحیح جتنے بھی سیاستدان ہوں یا سلیبرٹیز ہوں یا علماء ہوں یا مذہبی رہنماحان ہوں کچھ بھی ہو وہ ان سے کہیں بڑھ کر ہے درست اس لیے دو ہزار سال سے اس کی شخصیت کے بارے میں بات چیت کی جاتی ہے کتب لکھی گئی ہیں اس کے حق میں تو لکھی ہی گئی ہیں درست جو اماندار ہیں جو اس کے حامی یا اس کے پیروکار ہیں وہ اس کے حق میں یا ان کے دلائل کو درست سمجھتے ہوئے ان پر امان رکھتے ہوئے وہ دلائل اور ثبوت پیش کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی بہت سے ایسے افراد بھی ہیں جو تنقید کرنا جانتے ہیں اور صرف تنقیدی پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ تنقید ورائے تنقید کے مصداق وہ یہی کرتے ہیں کہ صرف یہ اپنے نظریات پیش کرتے چلے جائیں صحیح جو کسی حد تک ٹھیک ہے لیکن اس میں وہ جو تنقید کے اصول ہیں وہ بھول جاتے درست تنقید کرنے کے اصول ہوتے ہیں وہ بھی جو علماء ہیں وہ اچھی طرح سے اس بات کو جانتے ہیں صحیح خداونی عیسو مسیح کی مسلوبیت یا تسلیب یا ان کے مرنے کے بارے میں جو نظریات تھے ہم ان کو جان چکے اب ان کی قیامت کے بارے میں کہ وہ جی اٹھے تھے تو دوسرے لوگ جو تنقیدی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ نہیں جی اٹھے اس کے بارے میں کچھ چھے نظریات ہیں صحیح جو بہت ہی پاپلر ہیں جو بہت ہی مشہور ہیں یا مشہور زمانہ ہیں تو ہم ان کے پہلے آج تو صرف یہ جان لیتے ہیں کہ وہ ہیں کیا صحیح پھر ان کا رد ریفیٹیشن ہم خدا کے کلام میں سے اور ہسٹوریکلی اور سائنٹیفکلی بتائیں گے کہ کس طرح سے ان کا رد بہ آسانی ہوتا ہے اور وہ خود اپنی ہی باتوں میں ان کو غلط ثابت کر رہے ہوتے ہیں صحیح تو سب سے پہلا ہے ایک سوون تھیوری ہے صحیح ٹھیک ہے سوون تھیوری سوون انگریزی جبان کا لفظ ہے اب یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ کسی اردو بولنے والے یا کوئی مشرقی زبان بولنے والے نے یہ نظریہ قائم نہیں کیا صحیح ٹھیک ہے صحیح یہ سوون تھیوری یہ بہت پہلے سے ہے لیکن انگریزی سے آئی ہے صحیح پاسٹے صاحب مجھے یاد پڑتا ہے سوون تھیوری کو ہم نے ناظرین تصریبِ مسیحہ سے بھی ہم نے دیکھا تھا اور اب جی اٹھنے کے بارے میں بھی تو وہ ایسا لگتا ہے جیسے وہ مسلسل ایک ہی کام کیا جا رہے ہیں جیسا آپ نے فرمایا کہ تنقید ہی کیا جا رہے ہیں اگر یہ بات نہیں بنی تو یہ بات بنانے بلکل تو ایسا ہی ہے صحیح تو سوون تھیوری کا ایک دوسرا نام بھی ہے ری سسیٹیشن تھیوری ٹھیک ہے اب سوون کا مطلب ہے بے ہوش ہو جانا انکانشیسنس صحیح ٹھیک اور ری سسیٹیشن اس کا الٹ ہے ہم وہ اس کا انٹینم ہے یعنی اس کے متزاد ہے اس کے زد ہے یعنی دوبارہ سے ہوش میں آ جانا صحیح یہ ری سسیٹیشن سسیٹیشن کا مطلب ہے ہوش میں ہونا اور ری سسیٹیشن کا ہے دوبارہ سے ہوش میں آ جانا اس کو ریوائیو بھی کہا جا سکتا ہے بیدار ہو جانا بیدار ہو جانا اوکی تو اب یہ ایک ہی نظریہ ہے لیکن اس کے دو پہلو پیش کیے جاتے ہیں بلکل درست اب سوون تھیوری کا مطلب یہ ہے کہتے ہیں کہ خدا مند یسو مسیح ان کا خون بہت بہت چکا تھا صحیح تو وہ تکلیف میں تھے لیکن خون اتنا نہیں بہا تھا جس سے موت واقع ہو جاتی صحیح کیونکہ شروع میں ان کو مارا گیا تو کوڑے لگنے سے انہوں نے کوڑوں کی بھی کچھ تفصیل بتائی ہے درست کہ ہمیں جو کچھ پتا چلا ہے تاریخ جو ثابت کرتی ہے اور رومی جو اس دور میں کوڑے استعمال کرتے تھے وہ کیٹو نائن تھے اس میں نو لڑیاں ہوتی ہیں جس میں ہڈی اور ہڈیوں کے ٹکڑے یا کانچ یا میٹل کے ٹکڑے جڑے ہوئے ہوتے تو چمڑے کے ساتھ بندے ہوئے ہوتے تو ہم بقاعدہ اس کی تصویر بھی دیکھ سکتے ہیں تو وہ استعمال کرتے تھے اور جب وہ مارے جاتے تھے تو اس سے کیا ہوتا تھا کہ چمڑا یا سکن ادھڑ جاتی تھی گوشت پھٹنا شروع ہو جاتا تھا ریشے بننا شروع ہو جاتا تھا تو اس سے وہ کہتے ہیں کہ وہ والے کوڑے یسو پر استعمال نہیں کیے گئے یسو کو جو چھڑیاں تھیں وہ استعمال کی گئیں بید کی چھڑیاں وہ بھی کوڑوں کے طور پر استعمال کی جاتی تھی وہ کہتے ہیں کہ وہ اس کا استعمال ہوا سون تھیوری والے یہ کہتے ہیں اور چالیس مارے گئے اور چالیس چھڑیاں لگنے سے یسو مرے نہیں اور چالیس بھی وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پتا ہے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ انتالیس کوڑے مارے گئے تھے ایک کم چالیس تو یہ ٹھیک ہے لیکن بات اس سے آگے جوہے وہ مزید یہ کرتے ہیں کہ وہ تکلیف کی شدت سے بے ہوش تھے پھر ان کو بعد میں تھپڑ بھی مارے گئے ان کو گھوسے بھی مارے گئے تو اس سے وہ بے ہوش ہو گئے تھے جب وہ سلی پر لٹکائے گئے بلخصوص کیونکہ جب ان کے ہاتھوں اور پاہوں میں کیل ٹھوکے گئے تو سوون تھیوری والے یہ کہتے ہیں کہ جب ان کے ہاتھوں اور پیروں میں کیل ٹھوکے گئے تو اس وقت وہ بے ہوش ہوئے اس تکلیف کی بنا پر اور ان کو کچھ گھنٹے گزرتے ہی دوسروں سے پہلے جیسے کہ بائبل مقدس تو اس بات کا اعلان کرتی ہے کہ وہ دوسروں سے پہلے کیسے اتنی جلدی مر گیا رومی بھی حیران ہو کر پوچھ رہے تھے کیونکہ سلیپ پر جو موت آتی تھی وہ اتنی جلدی نہیں آتی تھی صحیح اصل مسئلہ یہ تھا کہ رومی لوگ جو تھے وہ جب کوڑے مارتے تھے تو اس بات کا میڈیکل ہی خیال رکھتے تھے کہ کوڑوں کی وجہ سے اتنا خون نہ بہ جائے کہ بندہ سلیپ پر پہنچتے ہی مر جائے صحیح تو اسے اتنا مارا جاتا کہ وہ کافی دن وہ سلیپ پر لٹکا رہ سکتا تھا کم از کم تین دن صحیح کم از کم تین دن وہ زندہ رہ سکتا تھا صلیپ پر اور کچھ لوگ جو زیادہ صحت مند ہوتے یا کچھ بھی وجہ کی بنا پر وہ چار پانچ دن بھی زندہ رہتے تھے صلیپ کے اوپر صحیح تو آہستہ آہستہ ان کی جان نکلتی تھی اب یہی صورتحال وہ یسو پر جب لاغو کی جاتی ہے تو وہاں پر یہ معاملہ نظر نہیں آتا وہاں پر یسو کی ڈیتھ بہت جلدی ہوئی ہے وہ تین یا چھے گھنٹے کے وقفے سے ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے بلکہ سے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ بے ہوش ہوا تھا کیونکہ وہ بھی ایک انہی جیسا صحت مند انسان ہے اور آج کے دور کا کمزور انسان نہیں ہے وہ اس دور میں فریش چیزیں کھانے پینے والے شخص تھے اور لوگ تھے اس وقت تو اس لیے وہ اتنی جلدی مرنے والا نہیں اس لیے وہ بے ہوش ہو گئے اور شاگردوں نے خاص طور پر یوسف جو ارمتیہ کا تھا اس نے جا کر پیلاتوس سے بات کی تھی جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پیلاتوس کے ساتھ اس کے اچھے مراسم تھے صحیح یہ سوون تھیوری والوں کا نظری ہے اور اس نے جا کر جب اس سے بات چیت کی تو پھر یہ ہوا کہ وہ اس نے جلدی سے کہا کہ ٹھیک ہے اسے اتار لیں اب اس کے لیے وہ ایک بڑی دلیل اور بڑا ثبوت پیش کرتے ہیں سوون تھیوری والے اور وہ یہ ہے کہ جب یونانی میں لکھا گیا یہ انجیلی بیان تو وہ چاروں انجیل میں تو جب یوسف ارمتیہ تھا اس نے جا کر پیلاتوس سے بات کی تو اس نے یسو کی باڈی مانگی ہے جے ٹھیک ہے تو باڈی کے لیے یونانی زبان میں دو الفاظ ہیں زندہ انسان کے لیے سوما ہے لفظ ٹھیک ہے جس سے سومیٹک آتا ہے اور جو ڈیڈ باڈی ہوتی ہے جو کوپس ہے لاش ہے اس کے لیے ٹوما لفظ ہے پی سے سٹارٹ ہوتا ہے پی ٹی او ام ا اور سوما اور ٹوما یہ دو اپوزٹ چیزیں ہیں جو زندہ باڈی ہے وہ سوما ہے اور جو ٹوما ہے وہ ڈیڈ باڈی ہے تو یوسف نے وہاں پر لفظ سوما استعمال کیا ہے کہ مجھے یسو کا سوما چاہیے آچھا صحیح تو سون تھیوری والے کہتے ہیں کہ خود دیکھ لیں آپ تو یونانی سیکھے ہوئے ہیں آپ لوگوں کو تو پتا ہونا چاہیے کہ سوما کا مطلب ہے کہ زندہ انسان ہے صحیح تو اس لیے وہ یسو جو تھا وہ بے ہوش ہوا تھا وہ مرا نہیں تھا درست تو جب انہوں نے جا کر ان کو پھر اتارا اور قبر میں رکھا شاگردوں کے ساتھ مل کر تو قبر انہوں نے کہاں پہ بنائی ہوئی تھی ایک خاص جو ہے باغ کے اندر درست تو باغ میں مختلف قسم کے پھل ہیں درخت ہیں جڑی بوٹیاں ہیں تو ان کی سمیل ان کی سمیل قبر کے اندر جاتی ہے اور اس غار کے اندر جو تھا وہ غار تھی جو قبر تھی در حقیقت اس کے اوپر وہ پتھر بھی رکھا گیا تو وہ تھنڈی قبر تھی ٹھیک ہے تو اس وجہ سے وہ سمیل جو جاتی تھی بہت سا ارومہ یہ بھی جنانی زبان کا لفظ ہے جو خوشبوں کے لئے استعمال کیا جاتا ہے تو وہ ارومہ جو تھا وہ اس کی وجہ سے بہت سے لوگ ارومہ تھیرپی آج بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے اور آج کل تو بہت اس چیز کو ریوائیو کیا گیا ہے تو یونانی اس دور میں ارومہ تھیرپی کرتے تھے ٹھیک ہے تو اس ارومہ کی وجہ سے جو باغ کے پھل اور دوسری جڑی بوٹیوں کی سمیل تھی اس کی وجہ سے یہ سو کی باڈی ہیل ہونا شروع ہو گئی تو اور کچھ گھنٹے گزرنے کے بعد وہ ہوش میں آ گئے اور پھر وہاں سے وہ باہر نکل کر چلے گئے یہ ہے سوون تھیوری صحیح تو ہم اس کے رد کے بارے میں نیکسٹ جو ہے وہ کسی پروگرام میں بات کریں گے ضرور لیکن ابھی میں صرف وہ نظریات بتا رہا ہوں کہ وہ کون کون سے نظریات صحیح کہ اٹلیسٹ ہم پہلے نظریات اچھے سے جان سکیں صحیح کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ نظریات کے ساتھ یا آپ ان کا رد بھی بتا دیں تو ٹھیک ہے وہ بھی درست ہے لیکن میں یہ سمجھ رہا تھا کہ ہم پہلے ہم ان کے نظریات صرف جان لیں برکل ٹھیک اچھا اب دوسرا نظریہ ہے اسی سے ریلیٹڈ اور یہ میں بتا دوں کہ سوون تھیوری اور ریس اسیٹیشن تھیوری یہ تقریباً وہ پانچ سو سال پہلے سے یہ چلی آ رہی ہے پانچ سو سال پہلے سے اس سے پہلے یہ یونانیوں نے بھی بات کی تھی رومی جو یونانی تھے اس دور کے جو دو ہزار سال پہلے انہوں نے بھی یہ بات کی تھی یسو مسیح کے جب آسمان پر سعود فرما جانے کے بعد شاگردوں سے بھی انہوں نے یہ باتیں کی تھی اور تاریخی اس بات کی گواہ ہے جب میں اس کے رد کے بارے میں بات کروں گا تو پھر میں ضرور بتاؤں گا کہ وہ کب کب انہوں نے باتیں کی صحیح تو بیرل جو سیکنڈ نظریہ ہے وہ ہے ہلوسی نیشن تھیوری ہلوسی نیشن کا مطلب کیا ہے یعنی کسی کو وہم ہونا وہم میں پڑ جانا کسی شخص کا ہیولہ یا خیال نظر آنا ٹھیک ہے تو اب اس کے مطابق یہ ہے کہ شاگردوں کو جنہوں نے یسو مسیح کو زندہ دیکھا ان سب کو سب ہلوسی نیشن ہوا تھا وہ سب کا سب وہم تھا کہ وہ وہم میں پڑ گئے تھے کہ ہاں ہمیں یسو زندہ نظر آ رہا ہے سب کو ایک ساتھ پاسٹر صاحب جی بالکل یہ نظریہ یہی بیان کرتا ہے کہ سب کو بیاقوت اب پولوس رسول پہلا کرنٹیوں پندرمے باب کی پہلی چار آیات میں واضح لکھتا ہے درست اور آگے چھٹی آیت تک تو یہ بتاتا ہے کہ پانچ سو بھائیوں کو بیاقوت مسیح دکھائی دیا درست تو اس نظریہ کے مطابق مسیح جو تھا وہ سب کو وہ وہم کی صورت میں نظر آیا کیونکہ وہ اس کے اتنے چاہنے والے تھے اتنا اسے پیار کرتے تھے اتنی اس سے چاہت رکھتے تھے اتنا لگاؤ رکھتے تھے اتنی اس کی باتیں مانتے تھے کہ انہیں لگا کہ وہ جی اٹھا ہے در حقیقت وہ جی نہیں اٹھا تھا وہ ان کے خیال کے مطابق یہ ہیلوسینیشن تھیوری والوں کے مطابق کہ وہ کیا تھا وہ قبر میں ہی تھا وہ مر گیا تھا اس کی باڈی گل سڑ گئی بعد میں اور پھر بھی جو ہے وہ جی نہیں اٹھا تو یہ ہیلوسینیشن تھیوری ہے ٹھیک ہے اب اس میں ان سب نظریات میں میں جو ہے وہ ایک خاص چیز یہ بتاؤں گا کہ کلام مقدس میں جو بائبل مقدس میں یا انجیلوں میں چاروں و ناجیل میں جو واقعات مسیح کی مسلوبیت اور قیامت کے بارے میں یعنی جی اٹھنے کے بارے میں درج ہیں ان کو بالکل صحیح سے پڑا نہیں گیا تو اس لیے یہ نظریات پیش کیے گئے ہیں تو یہ ہے دوسرا نظریہ وہام کا نظریہ یا ہیلوسینیشن تھیوری ٹھیک ہے اب تیسرا نظریہ ہے امپرسونیشن تھیوری امپرسونیشن تھیوری اب امپرسونیشن تھیوری کا مطلب ہے کسی پر مشاہبت ڈال دینا صحیح اپنی شبیہ کسی پر ڈال دینا صحیح یہ ہے اب یہ نظریہ بھی آج کا نہیں ہے یہ بھی پرانا نظریہ ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ مسیح جو تھا اس کو مسلوب کیا ہی نہیں گیا جس نے شماؤن کرینی نے صلیب اٹھا کر تھوڑی دیر وہ چل کے رستہ عبور کیا تھا صلیب کا وہ کیا ہے اسی کو مسلوب کر دیا گیا یہ بھی امپرسونیشن تھیوری والوں کا دو جو ہے وہ اس میں بھی سکول آف تھوٹس ہیں دو نظریہات اس میں بھی ہیں کہ ایک یہ کہتے ہیں کہ وہ شخص جو تھا وہ شماؤن کرینی تھا اور دوسرے یہ کہتے ہیں کہ وہ کوئی اور شخص تھا جس کا نام معلوم نہیں اب وہ یہ کہا گیا کہ وہ مسیح جو تھا وہ زخمی تھا اور جو شماؤن کرینی یا وہ شخص دوسرا جو جس کو مسلوب کیا گیا وہ بھی کام دام سے واپس آیا تھا اور بڑا ہلا گلا ہو رہا تھا اور مارچ اپریل کے مہینے میں کافی گرمی ہو جاتی ہے اسرائیل کے علاقے میں تو اس وجہ سے وہ پسینے سے شرابور تھے وہ لوگ بھی تو سب کے سب اور مسیح بھی تو اس لیے اس شخص کو ہی پکڑ کر مسلوب کر دیا گیا صحیح اس کے چہرے پر وہ داڑی بڑی ہوئی تھی مسیح کی بھی داڑی بڑی ہوئی تھی اس لیے مسیح کو سائٹ پر کر لیا گیا یہ بھی شاگردوں نے یہ کام کیا اور اسی شخص کو آگے بھیج دیا گیا صحیح تو وہ مسلوب کر دیا گیا صحیح تو اس میں یہ ہے کہ جب وہ مسیح کو سائٹ پر کر دیا گیا تو کسی کو کوئی پتا نہیں چلا اور اس شخص کو جب مسلوب کیا گیا تو تب بھی کسی کو کوئی پتا نہیں چلا رومی جو سپاہی تھے جو فوجی تھے جو ٹرینڈ تھے اور بڑے ماہر تھے انہی میں لوگ جاسوس بھی ہوتے تھے فوجیوں میں انہوں نے مسیح کو نہیں پہچانا یا اس شماؤن قرینی کو نہیں پہچانا یا دوسرے شخص کو مسیح کی جگہ پر پہچانا نہیں اور پھر اسے اٹھا کر وہاں صلیب پر لٹکا دیا گیا اور کیونکہ پہلے مسیح کو مار پڑی تھی اس کو کوڑے پڑ چکے تھے وہ زخمی تھے اس لیے وہ ایک خاص جگہ پر جا کر محفوظ بند کمروں میں رہے اور وہاں پر ان کا علاج ہوتا رہا اور پھر بعد ازاں اس میں یہ کہہ دیا گیا کہ وہ زندہ آسمان پر اٹھا دیے گئے ان کو موت نہیں آئی تو یہ ایک تیسرا نظریہ ہے جسے impersonation theory کہا جا اور پھر چوتھا جو نظریہ ہے وہ ہے spiritual resurrection the spiritual resurrection theory اس کے مطابق روحانی قیامت ہے مسیح روحانی طور پر جی اٹھا اس نظریہ کو ماننے والے جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ مسیح جسمانی طور پر مرا ہی رہا لیکن روحانی طور پر وہ جی اٹھا تھا صحیح اس کی روح صرف جو تھی وہ جی اٹھی تھی وہ وہاں قبر میں نہیں رہی اور وہ ہی اپنے شاگردوں کو روح دکھائی دیتی رہی ٹھیک ہے تو اس میں یہ ہوا کہ جب مسیح کو مسلوب کیا گیا یا مسیح کو جب مارا پیٹا بھی گیا تو اس کو دوسروں کی نسبت کم مارا پیٹا گیا صحیح خیال رکھا گیا کہ کم مارا پیٹا گیا جی صرف اب اس وقت تو یہ ہوا لیکن ایک جو فوجی تھا اس کو علم نہیں تھا کہ اس کو مارنا پیٹنا زیادہ نہیں تو انڈ میں جب وہ سلیب پر مسلوب کیا گیا انہیں تو اس نے پسلی ان میں نیزہ مار دیا صحیح جس کی وجہ سے ان کی جو ہے وہ ڈیتھ ہو گئی تو جب ان کی ڈیتھ ہو گئی تو پھر انہیں قبر میں رکھ دیا گیا اور ساتھ ہی پھر کیا ہوا کہ وہ کچھ دنوں کے بعد ان کی روح زندہ ہو کر شاگردوں کو دکھائی دینے لگی اور اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ کیوں روح ان کی دکھائی دی کہ شاگرد جو تھے وہ ہر وقت اپنے مسیح کا یا اپنے ماسٹر کا یا اپنے خداوند کا یا استاد یا ربی کا وہ نام جبتے رہتے تھے بہت زیادہ تو وہ بہت زیادہ ان کے نام کا ورد کرتے رہتے تھے اس لیے مسلسل دہراؤں کی وجہ سے کیا ہوا کہ ان کی روح جو تھی وہ اپنے شاگردوں کو دکھائی دینے لگی صحیح اور وہ یہ جان گئے کہ مسیح جی اٹھا صحیح اس لیے انہوں نے یہ ساری باتیں لکھ دیں کہ مسیح جی اٹھا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ ہے سپریچل ریزوریکشن کا نظریہ اور اس طرح سے مانا جاتا ہے صحیح اب اس کے بعد جو ہے وہ پانچوہ نظریہ بہت ہی مشہور ہے بائبل میں اس کا ذکر بھی موجود ہے کہ تھیفٹ تھیوری یعنی چوری کا نظریہ یعنی چوری کر لیا گیا مسیح کا بدن چوری کر لیا گیا اور یہ بات بائبل مقدس میں واجد موجود ہے انجیلوں میں درج ہے کہ یہودی جو تھے سردار کاہن تھے ربی تھے استاد جو مسیح کے مخالف تھے انہوں نے وہ رومی سپاہیوں کو بھی پیسے دیئے فوجیوں کو بھی پیسے دیئے اور ان سے یہ کہا کہ تم یہ بیان دے دینا کہ مسیح مرا ہے لیکن وہ جی نہیں اٹھا وہ چوری کر لیا گیا اور اس کی باڈی اس کے شاگردوں نے چوری کر لی اور یہی بات یہودیوں میں مشہور کر دی گئی جو بہت عرصہ تک یہ چلتی رہی ہے اور آج بھی یہ بات مشہور ہے باقاعدہ بائبل مقدس میں مرکوم بھی ہے بے شک تو یہ وہ نظریہ ہے اس کے لیے رشوت کا استعمال کیا گیا تو یہ پانچویں کیا ہے تھیوری ہے جس میں یہ بیان کیا گیا اب اس کے بعد جو لاسٹ ہے یا چھٹی جو کہہ لی جیے تھیوری ہے یا نظریہ ہے وہ ہے ایک شخص جو ہے وہ آج بھی مائیکل بیجنٹ وہ رائٹر ہیں سکولر بھی سمجھا جاتا ہے ان کو تو انہوں نے بک لکھی ہے جیزس پیپرز کے نام سے اور ان کے مطابق مسیح جو تھا اس کی اور پیلاتوس کی آپس میں بڑی دوستی تھی صحیح تو انہوں نے مل کر ایک پلوٹ اور ایک ڈراما تیار کیا کہ ہم ریزوریکشن کا بھی ایک ڈراما کریں گے اس سے پہلے ہم مسلوبیت کا ڈراما کرتے ہیں یہ مائیکل بیجنٹ کے مطابق یہ نظریہ صحیح تو انہوں نے اپنی باقاعدہ بک جیزس پیپرز کے نام سے لکھی ہے جس میں یہ ساری چیزیں درج کی ہیں تو پاسٹر صاحب ان کے اس نظریہ کو کوئی اور بھی سپورٹ کرتا ہے یا وہ اکیلے ہی اس کو ڈریکٹ کر رہے اور سارے ان کے ماننے والے جو ہیں وہ بہت سے لوگ ہیں جو ان نظریات میں سے پانچوں یا چھے نظریات میں سے جو کسی کو بھی مانتے ہیں وہ ایسے نظریات لکھنے والے کچھ وہ اس کے ہمی بن جاتے ہیں تو بہرحال اب یہ ہوا کہ وہ خداون یسو مسیح کو پیلاتوس کے ساتھ وہ دوست قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ اس کے ساتھ کافی گٹ جوڑ تھا اس کا پیلاتوس جو تھا یہ رومی شہنشاہ کا پسندیدہ ہرگز نہیں تھا صحیح اب اس کی وجہ ہے پولیٹیکل ریزن ہے اس کی وہ پیلاتوس کی شخصیت ہے کہ پیلاتوس اپنی مرضی کا مالک صحیح وہ رومی شہنشاہ کے آرڈرز یا اس کے قوانین جو تھے رومی قوانین کے این مطابق عمل نہیں کرتا تھا ٹھیک ہے اب اس کی ریزن کیا ہے کہ جب یہودی قوم جس پر وہ حاکم ہے روم کی طرف سے انہوں نے شور مچایا کہ بھائی ہمیں یسو کو مسلوب کرنا ہے برابا کو چھوڑ دو اس نے قانون کے مطابق جس کو مسلوب کیا جانا تھا اسے مسلوب نہیں کیا صحیح اس نے اپنی مرضی چلائی صحیح اور ان لوگوں کی بات مان لی لیکن پاسٹر صاحب ہم تو بائبل مقدس میں بھی دیکھتے ہیں کہ وہ بلکل آئین بمطابق قانون کی ہی کر رہا تھا جیسے اس نے کہا میں اس میں کوئی ایسا قصور نہیں پاتا کہ اس کو سزائے موت دی جائے اور جس طرح سے اپیل ہو رہی تھی بلکل ساری باتیں تو وہ قانون کی مطابق ہی کر رہا تھا ایک کو قانون کے مطابق چھوڑا جانا تھا بلکل وہ قانون کے مطابق چھوڑا جانا تھا لیکن وہ کہتے ہیں یہ بتایا جاتا ہے کہ رومی قانون کے مطابق جس شخص کو مسلوب کرنے کے لیے سینٹنس جس پر لگ جاتا تھا جس پر یہ مہر ہو جاتی کہ اسے مسلوب کیا جائے گا اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا تھا برابعہ اس وجہ سے چھوٹ نہیں سکتا تھا کیونکہ اسے موت کی سزا ہو چکی تھا یعنی اس نے اپیل کو مانا تو اس نے لوگوں کی بات مانی رومی قوانین کو نہیں مانا اس لیے وہ کیا ہے وہ شخص جو تھا وہ مسیح کا دوست بھی تھا تو یہ اس کا نظریہ ہے مائیکل کا تو انہوں نے مل کر ایک پلوٹ ایک ڈراما تیار کیا اور پھر مسیح کو مسلوب کروایا گیا اور ان کو کم مارا پیٹا گیا ہلکے ہاتھ سے مارا گیا اور جو ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ جو چمڑے کی جو کوڑے تھے وہ ان کو چمڑے کے کوڑے سے نہیں مارا گیا وہ صرف براؤن کلر کی کپڑے کی جو ہے وہ رسیاں باندھی گئی تھی جس سے انہیں مارا گیا تھا صحیح اور انہیں بل دیا گیا تھا تاکہ وہ رسی نمہ لگے بس ٹھیک ہے اس لیے تو وہ یہ ساری صورتحال بیان کرتا ہے اور پھر وہ اس کے لیے کہتا ہے کہ میں نے کافی علاقوں میں سفر بھی کیا ہے روم بھی گیا ہوں میں اٹلی میں فرانس میں اور جو ہے وہ یروشلیم میں اسرائیل کے بہت سے علاقوں میں میں نے سفر کیا ہے تو اس طرح سے میں نے مصر میں بہت سے جگہوں پر جا کر میں نے یہ تحقیقات کی ہیں تو میں نے یہ چیزیں چان بین کر کے دریافت کی ہیں ٹھیک ہے تو اب اس میں یہ وہ کہتے ہیں کہ جب مسیح کو مسلوب کر دیا گیا تو پھر شاگرد بھی اس پلوٹ میں شامل تھے شاگرد بھی پلاتوس کے ساتھ ملے ہوئے تھے اور ارمتیہ کا یوسف بھی جو تھا وہ بھی یسو اور وہ پلاتوس کے ساتھ ملا ہوا تھا ٹھیک تو ان سب نے مل کر یہ کوشش کی کہ لوگوں کو یہی لگے کہ مسیح مسلوب ہوا اور مر گیا ہے تو جب وہ بے ہوش ہوا جب مسیح بے ہوش ہوا تو پھر کیا کیا گیا اس کو اٹھا کر فٹا فٹ کہا گیا کہ اس کو قبر میں رکھ دیا جائے تو لیکن یہاں سوال ہوا کہ کیسے جو ہے وہ یسو بے ہوش ہو گیا تو اس نے کہا کہ جب آپ کو یاد ہوگا کہ جب مسیح کو سرکہ پلایا گیا تھا صحیح تو در حقیقت اس سرکے میں وہ یہ کہتا ہے کہ اس سرکے میں شاید افیم شامل تھی شاید حشیش شامل تھی یا بیلڈونہ شامل تھا تو کوئی بھی ایسی جو ہے وہ دوا شامل تھی یا ان سب کا آمیزہ شامل تھا یا محلول شامل تھا جیسے ہی یسو نے اس کو چکھا تو یسو بے ہوش ہو گیا تو پاسٹر صاحب جب کتنا بھی بے ہوش ہو جائے جب ان کے ہاتھوں اور پیروں میں میخیں گڑی جا رہی تھیں اس بے دردی سے تو درد کی شدت سے ہی انسان ہوش میں واپس آ جائے تھا نہیں نہیں بے ہوش تو وہ بعد میں ہوئے سلیپ پر ٹانگ دیا گیا میخیں تو ان کے ہاتھوں پہ ان میں گڑ دی گئی ہیں لیکن اس کے بعد انہیں سرکہ پلایا گیا سرکے میں یہ سب کچھ شامل تھا تو اس لیے وہ بے ہوش ہو گئے سلیپ پر لٹکے لٹکے بے ہوش ہو گئے تو جب وہ بے ہوش ہو گئے ہیں تو پھر انہوں نے شاگردوں نے جا کر فوراں سے پیلاتوس سے کہا کہ یہ مر گیا صحیح اور یہودیوں کو پتا تھا کہ ہماری عید ہے اس لیے انہوں نے پیلاتوس سے کہا کہ ان کی لاشیں سلیپ پر لٹکی نہ رہیں یا ان کے بدن لٹکے نہ رہیں سلیپ پر کیونکہ نیکس ڈے جو تھا وہ عید تھی ایک جی صحیح اور وہ بے خمیری روٹی کی عید تھی یا فطیری روٹی کی عید تھی صحیح اور اس دن جو ہے وہ کسی کو لکڑی پر لٹکا ہوا نہیں رہنا چاہیے اس لیے ان دوسرے دونوں ڈاکوں کی تو ٹانگیں توڑ دی گئیں تاکہ وہ جلدی مر جائیں اور ایسا ہوا لیکن جب وہ یسو کے پاس آئے اس کی ٹانگیں توڑنے کے لیے تو دیکھا کہ وہ تو پہلے سے مر چکا ہے تو مائیکل کے مطابق وہ یہ کہتا ہے کہ وہ یسو مرا نہیں تھا وہ بے ہوش ہو چکا تھا اس لیے شاگردوں نے جا کر درخواست کی کہ ہمیں اس کی باڈی اتارنے دو اور پھر وہ لفظ وہ سوما کا استعمال کرتا ہے صحیح تو اس لیے یہ کیا ہوا کہ اسے سلیپ سے اتار لیا گیا یہ وہ نظریات ہیں جن کی بنیاد پر دنیا میں مسیحیت پر اور مسیح کے جی اٹھنے پر اور جو مسیحی ایمان کا مرکزی حصہ ہے خداوند یسو مسیح کی مسلوبیت اس کا دفن ہونا یعنی مر کے دفن ہونا اور پھر دوبارہ تین دن کے بعد مردوں میں سے جی اٹھنا یعنی قیامت المسیح پر تنقید جو ہے وہ ان نظریات کے تحت ہی کی جاتی ہے کسی بھی طرح سے ہو تو ان کو ہمیں جاننا ضروری ہے تاکہ ہم ان کو جانیں اور ہم ان کا بہتر رد جان سکے تو یقینا نیکس پروگرام میں خدا نے چاہا تو میں ضرور ان کے رد کے بارے میں بھی بات کروں گا صحیح بہت شکریہ پاسٹر صاحب آپ نے چھ مختلف نظریات کے بارے میں ہمیں بتایا جو خداوند یسو مسیح کے جی اٹھنے کے اگینسٹ بہت ساری تھی مخالفت کرتے ہیں اور ہم نے یہ ساری باتیں جانی اور ہم بہت زیادہ میں بھی وشت کر رہی تھی کہ آج ہی ان کی آپ ان کے رد کے بارے میں بات کرتے ہیں لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے ہم شاید اگلے کسی پروگرام میں بات کریں گے آپ کا بہت شکریہ ناظرین امید ہے آج کا پروگرام آپ نے دیکھا ہوگا اور بہت اشتیاق سے دیکھا ہوگا اور اس سے بہت برکت پائی ہوگی اپنی آرہ سے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے ہماری کانٹیک ڈیٹیلز آپ کی سکرین پر موجود ہیں اگلے پروگرام تک کے دیئے اجازت دیجئے خدا حافظ